ہیلو گائیز میں محسوس و جانہوں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن میٹ کوز آج میں بات کرنے جارہوں کٹیمائن انجیکسن کے بارے میں یہ انجیکسن کیا ہوتا ہے اس کی کیا یوزز ہوتے ہیں اس کی کیا ڈوزز ہوتے ہیں اس کی کیا سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو لینے سے پہلے آپ کو کیا کیا سعودانی رکھنی چاہئے یہ سمیں بتاؤں گا اپنے اس ویڈیو میں تو میری ویڈیو کو لاست تک دیکھیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ تامائن انجیکشن ہوتا کیا ہے یہ ایک جنرل لینس تھیسیا کیٹیگری کا انجیکشن ہوتا ہے جس کا استعمال پیشنٹ کو نیند لانے کے لیے اس کو بے ہوس کرنے کے لیے یا پھر اور بھی جنرل سرجری پروسیجر کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تامائن انجیکشن کو یوس کرنے کے بعد پیشنٹ کو نیند جیسے آنے لگتی ہے اس کو سarchyسٹی لگنے لگتی ہے اور اس کو اپنے انوائرنمنٹ سے الگاؤ جیسا محسوس ہونے لگتا ہے یعنی کہ اس کے جو آس پاس کی چیزیں ہوتی ہیں جو باتاورد ہوتا ہے پیسن کا اس سے لگاؤ کم ہونے لگتا ہے اسی لیے اس انجیکشن کو دیسو سی اٹیو این ایس تیسیا بھی کہتے ہیں مینالی یہ برین کو ایفیکٹ کرتا ہے اور اس کا ایفیکٹ باڈی پر بہت ہی جلدی شروع ہو جاتا ہے انجیکشن دینے کے ایک منٹ بعد ہی اس کا ایفیکٹ باڈی پر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن گلے اور اسپیریٹری سیسٹم کی مسلز پر زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتا ہے یہ انجیکشن بچوں کے لیے کافی یوزفول ہوتا ہے اگر بچوں پر کوئی بھی پروسیزر کیا جاتا ہے یا پھر ڈائیگنوشٹک پروسیزر کیا جاتا ہے تو اس انجیکشن کا استعمال بچوں میں کیا جا سکتا ہے تو اب جان لیتے ہیں اس انجیکشن کے یوزز کے بارے میں اس انجیکشن کے کیا کیا یوز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا یہ انجیکشن جنرل انیستھیسیا کٹیگری کا ہے اس کا استعمال سرجکل پروسیزر میں کیا جاتا ہے جیسا کہ ہیڈ اور نیک کے آپریشن کے لیے ارثوپیڈک آپریشن کے لیے دانت اکھاڑنے کے لیے بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے محلاؤں میں ہونے والی سرجکل پروسیزر میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے ہارٹ کے چھوٹے سرجری پروسیزر میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے diagnostic procedures میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے catheterization میں استما کے patients کو ضرورت پڑھنے پر بھی اس injection کو دیا جا سکتا ہے اور بھی کئی طرح کے general anesthesia ہوتے ہیں جن کے ساتھ ketamine injection کو دیا جا سکتا ہے doctor patient کی condition کے according اس کا استعمال کرتے ہیں تو اب جان لیتا ہے ketamine injection کے doses کے بارے میں اس کے کیا کیا doses ہوتے ہیں ketamine صرف injection form میں ہی available ہوتا ہے اس کو IV یعنی کی intravenous یا پھر IM یعنی کی intra muscular ہی دیا جانا چاہیے جب کسی patient کو IV دیتے ہیں یعنی کی intravenous دیتے ہیں starting میں 1 mg سے 4 mg تک پر kg پر body weight کے according IV slow دیا جاتا ہے اگر بات کریں IM یعنی کی intra muscular starting میں 6.5 mg سے 13 mg پر kg پر body weight کے according اس کے بعد میڈسین کا dose 50% کر دیا جاتا ہے ketamine injection کا استعمال ایک انبھوی ڈاکٹر کے دورہ ہی کیا جاتا ہے اس injection کا استعمال کسی کو بھی اپنے آپ یا بینا کسی جانکاری کے اس injection کا use نہیں کرنا چاہیے تو اگر جان لیتے ketamine injection کے side fact کے بارے میں اس کے کیا کیا side fact ہو سکتے ہیں اس کے کئی common side fact ہو سکتے ہیں جیسے کی زیادہ سوستی لگنا نیند آنا confusion ہونا convergence آنا یعنی کی دورے یا جھٹکے آنا hypotension کی condition ہونا anorexia یعنی کی بھونک کا نالگنا hallucinations کا ہونا behavior میں changes آنا کبھی کبھی patients میں diplopia بھی دیکھا گیا یعنی کی ایک چیزیں دو دکھائی دینے لگتی ہیں patients میں heart rate بڑھ جاتی ہے جس کو trache cardia بولتے ہیں اگر آپ کو ایسے کوئی side fact نظر آ رہے ہیں یا پھر ان کے علاوہ بھی کوئی side fact نظر آ رہے ہیں تو آپ کو ترنت اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے تو آپ جان لیتے ہیں کن لوگوں کو اس medicine کا use نہیں کرنا چاہیے جو لوگ اس medicine سے hypersensitive رہتے ہیں ان لوگوں کو اس medicine کو نہیں دینا چاہیے جنہیں hypertension کی سمجھ سے رہتی ہے یعنی کی جن کا blood pressure بڑھا رہتا ہے ان کو بھی اس medicine کا use نہیں کرنا چاہیے اگر کسی patient کو مرگی یا پھر دورے آتے ہیں ان کو بھی اس medicine کا use نہیں کرنا چاہیے اگر کسی patient کو eye injury ہے یا پھر psychotic disorder ہیں تو ان لوگوں کو بھی اس medicine کا use نہیں کرنا چاہیے کسی بھی medicine کا use اپنے آپ بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دواؤں کے فائدے کے ساتھ اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں کوئی بھی medicine لینے سے پہلے آپ کو اپنے pharmacist یا پھر ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے تو دوستو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ketamine injection کیا ہوتا ہے اس کے کیا uses ہوتے ہیں اس کے کیا doses ہوتے ہیں اس کے کیا side effect ہوتے ہیں اور اس کو لینے سے پہلے آپ کو کیا کیا صفدانی رکھنی چاہیے آج ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا تو میرے ویڈیو کو like کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے subscribe کریں اور bill icon کو بھی press کریں جس سے کیسے ویڈیوز آپ کو ہمیسا ملتے رہے ہیں